بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے ساتھ ہم اڈ کریں گے olan ڈے سپونھ سارس اب اپنے ٹیسٹ کے لئے سیئی اڈ کر سکتے ہیںParased یہ کر دیں اس کے ساتھ ہی ہم نے ٹوٹے بسپونھ لے لی ہے لسن کی پیسٹ اس کے ساتھ ہم نے یہ لہر نحت تیسٹ بدور سپونھرض میں نہ کر دیں کہ یہ کر دیں البجار دنی ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے ٹوٹے بسپونھ جہیں آئیڈ کر دیں اس کے ساتھ ہی گرم سالہ پاورڈر ہم نے ایڈ کر دینا ہے وانٹیبہ سپون اس کے ساتھ ہی ہم اس کے ایڈ کریں گے کرسٹ ریڈ چیلی وانٹیبہ سپون ہم یہ ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ہم نے ایک چھٹکی ریڈ فونڈ کلر ایڈ کرنا ہے یہ آپشنل ہے آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ڈالنے سے یہ ہوگا کہ اس سے کلر بھوکوتی سبر دست آئے گا اب آپ نے اسے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے مسالوں کو مکس کر لینا ہے اس طرح یہ جیلد کے اوپر بھی آپ اسے لگا دیں اور جیلد کے اندر بھی اس طرح لگا دیں تاکہ یہ اندر سے بھی اچھی طرح سے پاک جائے مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہم نے لگا دینا ہے کہ ہمارا چکن کتنی زبردست میرینیٹ ہو گیا ہے اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال دیں گے اور یہ جو پچا ہوں مسالے یہ بھی اس کے اوپر ہی آئٹ کر دیں گے اسے میرینیٹ کر کے ہم نے ایک سے دو گھنٹے کے لیے راکھ دینا ہے تاکہ اچھی طرح سے ہمارا چکن اندر سے بھی تیار ہو جائے دو گھنٹے بعد ہم اسے کریں گے ایر فرائر میں بیک یہ دیکھیں دو گھنٹے ہو گیا ہمارا چکن اچھی طرح سے ہو گیا میرینیٹ اب ہم اسے کر لیں گے بیک اس کو ہم اس طرح سے اوپر چڑھائیں گے یہ دیکھیں ہم نے چکن کو سیخ کے اوپر چڑھا دی ہے دیکھیں ہم نے چکن کو ایر فرائر میں ایڈ کر دی چکن پھرا کے ہم نے اسے دو ٹیمپریچر ہم نے دو سو بیس رکھنا ہے اور اسے ہم نے تیس منٹ کے لیے کوک کرنا ہے اور یہ دیکھیں کتنی زبردست ہمارا چکن ہو رہا تیار یہ دیکھیں ادھا گھنٹہ ہو گیا ہمارا چکن ہو گیا تیار اب ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے اور یہ دیکھیں ناظرین ہم نے اپنا چکن کر لیا تیار یہ بہت ہی مزے کا بنت ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریے گا اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ